عربوں روپے کے عالیشان منشنز، لگزری کارز، خود کے ہوتلز اور آیاشی کے لیے خریدے ہوئے پرسنل آئی لینڈز یہ سب صرف ایک شخص کے پاس موجود ہیں اور اس کا نام ہے کرسٹیانو رونالڈو جن کے فینس کروڑوں کی سنکیاں میں پوری دنیا میں موجود ہیں اور جن کے انسٹاگرام پر دنیا میں سب سے زیادہ فولوورز ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کوکا کولا کی بوٹلز اٹھا کر سائیڈ پر رکھنے سے کمپنی کو کتنے ہزاروں کروڑ کا نقصان ہوا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہیے کچھ ہفتے پہلے فوٹبول کے یورو کب میں لیجنڈری فوٹبولر کرسٹیانو رونالڈو پریس کانسفرنس کر رہا تھا رونالڈو پرتوگال کا کیپٹن تھا اور ان کا اگلا میچ ہنگری کے ساتھ تھا جب کرسٹیانو رونالڈو پریس کانسفرنس کے لیے چیئر پر بیٹھا تو اس کے سامنے کوکا کولا کی دو بوٹلیں رکھی ہوئی تھیں دوستوں کوکا کولا یورو کب کی سپونسر تھی مگر رونالڈو نے ان بوٹلز کو اٹھا کر سائیڈ پر نیچے رکھ دیا اور پانی کی بوٹل اٹھا کر ایکوا بولا جس کا مطلب پانی ہوتا ہے دوستوں رونالڈو نے کوک کی بوٹلز کو کیوں ہٹایا اس کا ایک سمپل سا ریزن ہے دراصل رونالڈو کو کاربون ایٹیٹ رنگز اچھی نہیں لگتی کیونکہ یہ سیحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی رونالڈو کوک کی جگہ پانی کو پروموٹ کر رہا تھا لیکن اس کا اثر کوکا کولا کمپنی پر بہت برا پڑا رونالڈو کی اس چار سیکنڈ کی موو کی وجہ سے کوکا کولا کمپنی کی مارکٹ ویلیو دو سو بیالیس ارب ڈولرز سے نیچے گر کر دو سو اٹیس ارب ڈولرز تک آ پہنچی یعنی کمپنی کو چار ارب ڈولرز کا نقصان ہوا جو کی انڈین روپیز میں تیس ہزار کروڑ روپے بنتے ہیں دوسری طرف کوکا کولا کمپنی نے بھی اپنا رییکشن دیا اور ان کے سپوک پرسن نے کہا کی ہر ویقتی اپنے حساب سے کوئی بھی ڈرنگ پینے کے لیے انڈیپینڈنٹ ہے اور اس میں کمپنی نہ ہی کسی کو فورس کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی کو کچھ کہہ سکتی ہے دوستوں اس ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن پر ضرور کلک کرنا